اسلام علیکم جی نا نیوکلیس اب جب نیوکلیس ایک ایک سائٹیڈ سٹیٹ میں ہے تو ظاہرہ اس نے گراؤنڈ سٹیٹ میں آنا ہے اب وہ گراؤنڈ سٹیٹ میں دو طریقوں سے آ سکتا ہے جا ریڈییشن امیٹ کرے یا پارٹیکل امیٹ کرے تو اب سٹڈیز میں یہ دیکھا گیا کہ ہر نیوکلیان اب وہ چاہے جس طریقے سے بھی یعنی کسی بھی میکنزم کے ذریعے جب وہ نیچے آتا ہے یعنی اپنے دکے کرتا ہے تو وہ ہمیشہ آپ کے پاس سیٹ آف کریکٹریسٹکس انرجی لیول میں اپنے آپ کو پاتا ہے اور آپ کے پاس جو سیٹ ہے اس میں جو سب سے کم والا ہے وہ اس کا گراؤنڈ سٹیٹ کلاتا ہے اگر سادہ سادہ لفظوں میں بات کیا جائے تو اس کا علاقہ نیوکلیس کے اندر بھی انرجی لیول ہیں تو جب آپ کے پاس نیوکلیس ڈی ایک سائٹ ہوتا ہے تو اس کے نیوکلیان اپنے آپ کو گراؤنڈ سٹیٹ کے اندر لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو جیسے میں نے کہا بہت سارے ایکسپیرمنٹ سے پتا چلا کہ جو نیوکلیئر انرجی لیول ہیں وہ ایک دوسرے سے دور دور ہیں ٹھیک ہے وہ انرجی سٹیٹ آف انرجی کے لیاس سے مگر وہ ایک دوسرے کے انتہائی قریب قریب آ جاتے ہیں جیسے جیسے نیوکلیس کی انرجی بڑھتی ہے اور جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اتنے قریب ہوتے ہیں جیسے ایک ویچولی کانٹینیوز کا کنسیپٹ آ جاتا ہے اگر میں آپ کو فق کے لیے حاصل سمجھاؤں تو آپ کہیں گے کہ اس میں ہم لفظ بہتے ہیں کاسی سٹیشنری سٹیٹ اب جو کمپاؤنڈ نیوکلیس کا لائف ٹائم ہے وہ تقریباً مائنس فورٹی سیکنڈ ہے تو ہم کہیں گے اس کو دوسرا ڈیفینیشن یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ ٹائم جس طرح پارٹیکل ٹریول کرتا ہے نیوکلیس کے اندر سے اکسائٹیڈ سٹیڈ والے نیوکلیس کے اندر کمپاؤنڈ نیوکلیس کے اندر سے تو ہم کہیں گے ٹائم جو نیچرل نیوکلیر ٹائم ہے یہ ایکوال ہوگا ڈائی میٹر آف دی نیوکلیس ڈیوائیڈ بائی ویلاؤسٹی آف دی پارٹیکل یعنی آسیز ایکل ٹو وی ٹی والا کنسیپٹ لگایا سادہ سادہ تو اب کیا ہے کہ جو آپ کے پاس ریلیٹیوی لانگ ٹائم میں کمپاؤنڈ نیوکلیس کا وہ اب آپ کا مطلب نیوکلیس کی سٹیٹ میں ہے کاسی سٹیشنی سٹیٹ میں ہے تو کمپاؤنڈ نیوکلیس آپ کے پاس کاسی سٹیشنی سٹیٹ میں ہوگا مگر وہ ڈس انٹیگریٹ ہو سکتا ہے کیا گیمہ ریز یا نیوکلیان کو امیٹ کر کے تو اب اس میں سے کب گیمہ ریز آئیں گی کب نیوکلیان آئیں گے تو اس میں ایک ترم آتی باؤنڈ لیول تو باؤنڈ لیول وہ انرجی کا لیول ہوگا کہ آپ کے پاس وہ پارٹیکل کو امیٹ کرنے جتنی انرجی نہیں رکھتا تو وہ گراؤنڈ سٹیٹ پہ جائے گا گیمہ ریز کی مدد سے گیمہ ریز کو امیٹ کر کے جب ہم ویچوال لیول کی بات کرتے ہیں تو اب نیوکلیس کے پاس کمپاؤنڈ نیوکلیس کے پاس اتنی سفیشنٹ انرجی ہوتی ہے کہ وہ گراؤنڈ سٹیٹ پہ جا سکتا ہے ایک پارٹیکل یا ایک سے زیادہ نیوکلیان کو امیٹ کر کے تو اس کا مطلب باؤنڈ لیولز وہ ہوں گے جب آپ کا گیمہ ریز میں آجے گا ویچوال لیول وہ ہوں گے جب آپ کے کوئی پارٹیکل ریز کر کے آئے گا اچھا اب لیول ویٹھ کی بات کریں تو ہر کمپاؤنڈ نیوکلیس کی جو ایک سائٹیڈ سٹیٹ ہے چاہے وہ باؤنڈ ہے چاہے وہ ویچوال ہے اس کا سرٹن مین لائف ٹائم ہے یعنی کہ آپ کا نیوکلیان جو اس سٹیٹ پہ پہنچا ہوا ہے وہ ایک سرٹن مین لائف ٹائم کے بعد ڈکے ہونا ہے تو یہ جو انٹرول ہے جس طرح نیوکلیس آپ کے یعنی وہ ایکسائٹیڈ سٹیٹ میں رہتا ہے اب جو مین لائف ٹائم کا ریسی پروکل ہم نے پڑھا نیوکلیس کے اندر اسے ہم نے ڈس انٹیگریشن کانسٹنٹ پڑھا تھا یاد ہے فارمولا ٹائز ایکلڈ برابر تھا وان آور لیمڈا کے جو کیا بتاتا تھا پروبیبلیٹی پر یونٹ ٹائم ڈیٹ امیشن آف آ پارٹیکل آف آ گیم آرے ٹھیک ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جو انرجی سٹیٹ ہے ایٹس ٹائٹلی نیوکلیس رییکشن میں وہ ہم ڈس انٹیگریشن کانسٹنٹ کی بجائے ایک اور کوانٹیٹی کے پرپوشنل کر لیتے ہیں جسے لیول ویٹھ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے ہم تانس رپیزنٹ کریں گے اب مانو ایک بات ذہن میں رکھو کہ مین لائف ٹائم کا ریسی پروکل ڈس انٹیگریشن تھا ٹھیک ہے اب جو میں کوانٹیٹی لارہا ہوں وہ پرپوشنل ہے اس کا مطلب ٹائم کے پرپوشنل ہے تو اس کے یونٹ تو وہ ہی ہوں گے جو ٹائم کے ہوں گے لیول ویٹھ بسیکلی ٹائم کے میننگ میں ہی آئے گا تو انسرٹنیٹی پرنسپل کے مطابق جو انرجی اور ٹائم آپ سیملٹینیسلی میر نہیں کر سکتے تو ڈیلٹا ای ڈیلٹا تی برابر ہے اپروکسیمیٹلی ایچ کٹ کے تو لیول ویٹھ جو ہے یا مین لائف ٹائم آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کے بعد لیول ویٹھ انٹو ٹا برابر ہے کس کے ایچ کے سکس پائنٹس یعنی ایچ کٹ کی ویلیو سکس پائنٹ سکس انٹرائنس پر مائنس سکسٹین الیکٹران وولڈ کے اندر یہ لکھی گئی ہے تو لیول ویٹھ برابر آجے گی ایچ اوور ٹو پائی ٹا کے ایچ کٹ اوور ٹا بھی لکھ سکتے ہیں تو مین لائف ٹائم آف ٹا یا اکسائٹری سٹیٹ جو ایڈنٹیفائی کریں گے انسرٹنیٹی ٹائم کارسپونڈ کریں گے وہ ڈیلٹا ای کے ساتھ یعنی آپ اس کے مطابق اسے سوچ سکتے ہیں تو لیول ویٹھ کیا ہے آپ کو گے انسرٹنیٹی جس میں انرجی لیول کو آپ میئر کرو گے اس کی انسرٹنیٹی ٹائم میئرڈ ایکول ٹو ٹا کے ٹھیک ہے تو لیول ویٹھ کے جو یونٹ ہے وہ کس کے آ جائیں گے انرجی کے آ جائیں گے کیونکہ آپ اس کے مطابق کمپیر کرو ٹا کی جگہ ٹا آ رہا ہے آپ کے پاس ادھر کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس پہ موڈ آف ڈکے پہ تو آپ کے پاس جو نیوکیئس کی ایکسائٹی سٹیٹ میں رہنے کے لائف ٹائم ہے وہ ڈیفرنٹ امیشنز کے لیے ڈیفرنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہر پوسیبل جو موڈ آف ڈکے ہے وہ ڈیفرنٹ پرابیبلیٹی رکھتا ہے تو اس کا مطلب وہاں پہ پارشل ویٹھ ہوگی ہر ڈکے پروڈٹ کے لیے ٹھیک ہے تو پارشل ویٹھ سے کیا مراد لیں گے کہ لیول ویٹھ تو وہ پرٹیکلر موڈ آف ڈکے کہ آپ کسی خاص موڈ آف ڈکے کے لیے جو انرجی دیکھ رہے ہو تو وہ اس کی پارشل لیول ویٹھ کلائے گی تو ٹوٹل ویٹھ کیسے نکلے گی آپ کے پاس آپ کو کہ ویٹھ گیما کے لیے تو الفا پارٹیکل کی ویٹھ اور پروٹان کی ویٹھ جیسے ہے تو یہ ساروں کو سم کر دو گے تو ٹوٹل آجے گا ٹھیک موڈ آف ڈسنٹیگریشنز ہے مراد کہ جو نیوکلیس کمپاؤنڈ نیوکلیس ہے ڈسنٹیگریٹ ہوگا ڈیفرنٹ موڈز کے اندر یعنی الفا کے ساتھ ڈکے کر سکتا ہے گیما کے ساتھ کر سکتا ہے پروٹانومیٹ کر کے کر سکتا ہے تو یہ اس سین کے بعد کر رہے ہیں پھر لیمٹیشن آف کمپاؤنڈ نیوکلیس کی اگر ہم بات کریں کہ اس موڈل کی کمیاں کیا ہیں تو یہ آپ کے پاس میکنیزم ایکسپلین نہیں کرتا کہ کس ایک سائٹیشن انرجی سٹیٹسٹیکلی نیوکلیان میں جا رہی ہے ٹھیک ہے اور کس طریقے سے ایک سنگل نیوکلیان کو زیادہ مل جاتی ہے یا گروپ آف نیوکلیان کو زیادہ مل جاتی ہے جس سے ڈسنٹیگریشن ہوتی ہے پھر یہ انڈیپنڈنٹ ہائیپوٹسیز ہے کمپاؤنڈ نیوکلیس مارڈل میں کہ یہ لو انسیڈنٹ انرجی کے لیے تو ویلڈ ہے جہاں پہ مگر یہ یعنی یہ وائلیٹ ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس موڈ آف ڈسنٹیگریشن پہ آپ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں یعنی انڈیپنڈنٹ ہائیپوٹسیز ہائی انرجی انسیڈنٹ پارٹیکل پہ یعنی نہیں لگو ہو رہا پھر یہ آپ کے پاس ڈائریکٹ ریاکشنز کے میکنیزم کو ایکسپلین نہیں کر پاتا پھر یہ آپ کے پاس جو کروس سیکشنل ہے انسیڈنٹ پارٹیکل کی اس کے ویرییشن کو ڈسکس نہیں کر پرتا انسیڈنٹ پارٹیکل کی انرجی کے ساتھ ٹھیک ہے جو بعد میں اس کے آنے والے بعد پارٹیکل میں دیکھیں گے بریٹ ونگر فارمولا ہمارے پاس تو یہ آپ کے پاس لائٹ نیوکلی آئی پہ اپلیکیبل نہیں ہے جو لائٹ نیوکلی میں اس کے اپلیکیبل نہیں ہے پھر آپ کے پاس جو اینگولر ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس تیوری کے مطابق نہیں ہوتی اور آپ کے پاس یعنی ان سرٹن ریاکشنز میں جہاں پہ ڈیوٹران اور پروٹران کی وجہ سے ہوتے ہیں کمپاؤنڈ نیوکلی اس تیوری اپلیکیبل نہیں ہوتی پھر پرٹیکلر انرجی کروس سیکشن جو بہت بڑا ہوتا ہے جو اس کو پیک سے دکھائے جائے گا کروس سیکشن نیوکلی ریاکشن بھی آگے ہمارے ایک مین ٹاپک آنے والا ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ جو ریزونس پیکس ہیں سرٹن ریاکشنز میں وہ اب آپ کی پیکس جائے گا وہ ڈپینڈ کریں گی کس پہ کہ کس طریقے سے آپ کے پاس یعنی کمپاؤنڈ نیوکلیس وہ بھی ایک انٹرڈکشن آگی تو آپ کے پاس انرجی آف انسیڈنٹ پارٹیکل جو نیوکلیس کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ تو ہٹ کرے گی وہاں پہ پیک ہوگی تو صرف ایک سٹیٹ ایک سٹیٹ ہوگی جو ایک پرٹیکلر وے میں یعنی ڈکے ہو سکتا ہے یعنی ان فیوچر ہم دیکھیں گے دو بڑے ہمارے پاس یعنی ٹیسٹنگ آئیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پاس نیوکلیر کروس سیکشن جو ہے وہ بھی جو آپ کی کمپاؤنڈ نیوکلیس توری کے مطابق ایکسپلین نہیں ہو پاتا تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نہیں چکمنٹس پر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کی دیئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکی ہے انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ